اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا ربی شاہ لصدری ویسلی امری وحلال اقداتی من لسانی یفقہو کولی اسلام علیکم قلس آج آپ کا لیکچر نمبر ٹین ہے اسلامی تکٹائی کا فور کلاس تھرڈ ایر اور آج جو ٹوپک آپ نے ریڈ کرنا ہے وہ تفسیر قرآن کا چوتھا ماخذ ہے تابعین کے اقوال پہلے جو تھے وہ قرآنی فاکس کے لحاظ سے تفسیر قرآن تھی پھر تھی حدیث کے لحاظ سے تفسیر قرآن تھرڈی تھی ہماری صحابہ کرام کے لحاظ سے تفسیر قرآن اب ہے تابعین کا چوتھے ماخذ جو تابعین کے اقوال ہے یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے ان کو فولو کیا ہے ان کے جو اقوال ہیں وہ اس کے لحاظ سے تفسیر تابعین سے مراد وہ حضرات ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا اس میں مسئلہ میں علماء کا اطلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے قوال حجت ہے یا نہیں یعنی کچھ لوگ کچھ علماء ہیں وہ تابعین کو چوتھا معقص قرآن کا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں حافظ ابن کثیر اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے نکل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا یعنی اگر وہ کوئی تفسیر کر رہا ہے اس میں جو فولو کر رہا ہے وہ صحابہ کرام کی اقوال کو کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اور اگر خود اپنا کول بیان کریں یعنی پرنس سے کوئی بات ایڈ کریں تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا کول اس کے خلاف ہے یا نہیں یعنی کوئی جو دوسرا تابعی وہ اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے کہ وہ بھی اس سے اگری ہے اگر کوئی کول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا کول حجت نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی دوسرا تابعی ہے جو اسی مسئلے سے ریلیٹ اس کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہے تو پھر وہ ہم نہیں مانیں گے اس کو بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لئے قرآن کریم لوگت عرب احادیث نویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہم اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور تابعی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلشبہ ان کی تفسیر حجت اور وجبل اتباع ہوگی یعنی اس کو فولو کر سکیں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شاگردوں نے حدیث و سنت کی مانت علم تفسیر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا بقول حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ حضرات تفسیر میں صرف منقول پر ہی اختفاہ نہیں کرتے تھے بلکہ نظر و استضلال و اجتہاد و انصبات کی راہیں بھی اختیار فرماتے ہیں یعنی جو صرف وہاں پہ کول ہوتا اس پہ گزارا نہیں کرتے اس سے آگے یہ جو ہے تفسیر کے علوم تفسیر کرنے کے سارے ہیں علوم اس کے جو ٹولز ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں آپ کو سینڈ کروں گی آپ کو اس کے اجتہاد انصبات استضلال اس سے آپ لے سکتے ہیں انفورمیشن کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان ورڈ کا بھی اختیار فرماتے تھے مدینہ مرورہ میں مشہور فکہ استضبع سنت اور فکہ کی مانت علم تفسیر کے بھی امام تھے یعنی مدینہ مرورہ میں جو مشہور فکہ استضبع سنت اور فکہ کی مانت علم تفسیر کے بھی امام تھے ان کو علم تفسیر پہ بھی پورا عبور حاصل تھا یہ بھی ایک علم تھا جیسے قرآن پاک کی تشریح اور تحضیح کرنے کے لئے بسرہ میں امام حسن بسر رحمت اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تفسیر کے مرکزوں منبع خیال کیے جاتے تھے بسرہ ایک مقام ہے شام بسرہ ایک اسلامی ملک ہے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مسکن تھا یعنی وہ وہاں رہتے تھے ان کا گھر تھا لہذا یہاں ان کے فیض و صحبت سے مجاہد رحمت اللہ علیہ سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اکرمہ عطا بن عبیر عبا رحمت اللہ علیہ اور تاؤس رحمت اللہ علیہ آیات و اتحادات نہائی قیمتی اور سکہ شمار کیے گئے ہیں نائت ان پہ فولو کیا جاتا ہے ان کو ادھر کوفہ یہ بھی ایک جگہ ہے شام کی ادھر کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شگیردوں میں الکمہ رحمت اللہ علیہ بن کیف اسود رحمت اللہ علیہ بن جزید اور ابو الاسود تیار ہوئے اور ان کے شگیرد امام ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن شرحبیل شعبی رحمت اللہ علیہ تھے جو تفسیر و فقہ سنت و حدیث میں مرجع امام ہوئے یعنی جملہ جو ہے علم اس کے وہ امام ہوئے ان پہ ان تفسیر پہ فقہ پہ سنت پہ حدیث پہ مکمل عبور تھا ان تمام ان کے شگیردوں کو اسی طبقے میں یعنی اسی گروہ میں اسی گروپ میں ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ ابو عبد الرحمان سلمہ رحمت اللہ علیہ امام زخاق رحمت اللہ علیہ اور امام قطادہ رحمت اللہ علیہ بھی تھے یہ سارے ان کے شگیرد ہیں ان کا نام ہے یہاں پہ جن میں سے ہر ایک علم تفسیر و حدیث کا امام تھا خلیفہ عبد الملک بن مردان کی استدائی یعنی ان کی ریکویسٹ پہ مشہور تابعی سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے غالباً سب سے پہلی بقاعدہ تفسیر مرتب کی یعنی اس کو لکھا اس کو بقاعدہ ایک بک کی شکل دی حضرت ابو حریرہ رحمت اللہ علیہ کے شگیرد ہمام بن ممبا نے بدل خلق کے نام سے ایک کتاب لکھی بدل خلق کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں حدیث کے علاوہ کچھ آیات کی تفسیر بھی تھی دور تابعین کی تفسیر پہ بھی نقل اور روایت کی چھاپ بددستور رہی یعنی تابعین کے دور میں بھی بقاعدہ نقل اور روایت یعنی یہ جو روایت پچھلے جیسے صحابہ کرام کے دور میں بھی ان کا بقاعدہ سسٹم تھا کہ جو کول ہوتا تھا جو روایت ہوتی تھی ان کو فولو کیا جاتا تھا وہی روایت تابعین کے دور میں بھی رہی مگر اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اثر صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس اقضر نقل میں عموم شامل نہیں تھا بلکہ اس پہ اقتصاص کی مہر لگی ہوئی تھی اس پہ مہر لگ گئی تھی جس کا مطلب اقتصاص کا کیا مطلب ہے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام اور عالم کے قوال سے ثابت کرتے تھے چنانچہ اہل مکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والے حضرت ابی بن قب رضی اللہ علیہ وسلم سے اور عراقی حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قوال نقل کیا کرتے تھے اس دور کی تفسیر میں اسرائیلیت کی امیزت شروع ہو گئی یعنی یہودیوں کی تھوڑی اثر شروع ہو گیا تھا لیکن علماء کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کو قج بحثی یعنی بار بار ایک بات پر کوئیسٹن کری جانا یہودیوں کی طرح سے ہٹا کر احکام کی پوندی کی راہ پر لگایا جائے مثلاً محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ بعض لوگوں نے مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں بحث کی یعنی ایک مسئلہ پوچھا کہ اس کا کیا بحث کی گئی تو ان کا جواب دیتے ہوئے آپ رحمت اللہ نے سور نحل کی آیت نمبر نائنٹی مبارکہ تلاوت فرمائی ان اللہ یا مرو بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تم کو بالعدلی عدل کی والحسانی اور احسان کی یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کے مسائل میں وقت برباد کرنے کی بجائے آپ نیک عمال کو اتیار کرو اسی کا تمہیں حکم دیا گیا نہ کہ کج بحثی میں اپنا ٹائم ویسٹ کرو اور کنفیوز ہو یہ آپ کو ٹاپک تھا گلز اس سے لیٹ میں آپ کو ایک ویڈیو سین کروں گی کہ اجتہاز سے کیا امراض ہے استدلال اس کو بھی آپ لازمی ریڈ کریں